بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس نادر پروچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خلمت ہوں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ڈٹ گئے فیصلے آ رہے ہیں فیصلے میرٹ پر آ رہے ہیں اور اب تین ہلکے کھلیں گے اور سر آنگ کھلیں گے اور وہ آروز جو بھاگ رہے ہیں وہ ریٹرننگ افسران جو سامنے نہیں آ رہے ان کی حوالے سے عدالت نے بڑے احکامات چاری کی ہیں اور یوں کہیے کہ نون لی کو ایک بڑا سیٹ بیک جو ہے وہ لگنے والا ہے یہاں سے انداز ہوگا کہ فارم فاری سیون کے اوپر کس طرح نتائج تیار کیے گئے کس طرح ایک جالی اسمبلی تیار کی گئی اور اس اسمبلی کا یہ تین ہلکے جو ہیں بڑا قلیدی کردار دا کریں گے اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ صحافی شائر احمد فرہاد سے مطالق اہم کیس کی سماعت ہوئی اور ججز نے اور جسٹس محسن اخترکیانی کے دلائل جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب کسی بھی قیمت پر آپ کو احمد فرہاد کو لانا پڑے گا اور اب تو ایسائی اور جو ایجنسیز اس کا مبینہ کردار بھی سامنے آ چکا ہے احمد فرہاد کی بیوی بھی ماشاءاللہ اپنے شوہر پہ گئی ہے بڑی دبنگ اور عدالت کے سامنے بھی بتایا اور میڈیا کے سامنے بھی بتایا کہ جمعے کے دن اس کو کیا کس طرح تھریٹ کال آئی ہے اور اس کو بتایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا یہ تمام چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیچ کو لائک کیجئے تاکہ آپ تک ویڈیوز ہماری پہنچتی رہیں اور آخر میں اپنے کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار سرور کیجئے گا دو سبس پر بات کر رہتے ہیں اسلامباد کے تین حلقے جس کے بارے میں جناب الیکشن ٹربیونل جو ہے وہ ایندہ سماحہ ہفتے جو ہیں الگ الگ سماحات کرنے کی جو ہے وہ ہدایت ہے اور حکم دیا ہے اطالت نے کہ ایندہ سماحات پر اگر جواب جمع نہ ہوا تو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی تینوں حلقوں کے جو آروز ہے ریٹننگ افسران ہے وہ پیش نہیں ہوئے اور وہ ایک لحاظ سے نظر آ رہا ہے قیدالتی حکمات کے باوجود وہ بھاگ رہے ہیں اور اٹھارہ دن پہلے نوٹس تھا لیکن حیران کنتر پر اٹھارہ دن پہلے نوٹس ہونے کے باوجود بھی تینوں حلقے میں سے کسی ایک بھی آرو نے پیش ہونے کی زحمت نہیں کی وجہ کیا ہے وجہ صاف ظاہر ہے پوری قوم کو پتہ چل رہا ہے اگر وہ کہتا ہے سچ بھلے جتے مرضی نچ اگر ریزلٹ اوریجنل ہے تو پھر پیش کیوں نہیں ہو رہے کیوں تینوں میں سے ایک کسی ایک کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن تینوں جناب پیش نہیں ہوئے اور یہاں پر الیکشن کمیشن حکام کو بیان حلفی دینے اور قرار دینے پر حلف دینا ہوگا دالت نے کہا ہے اسلامباد ٹربینل جو کہہ رہے ہیں کہ اگر فارم فارٹی فائیو کے مطابق ریزلٹ میں کہیں پر بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو ہم اس کا فرانزک کرائیں گے اور فرانزک کے لیے پاکستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک بھی یہ فرانزک کرائے جا سکتا ہے یہاں پر اگر اثر انداز ہو سکتے ہیں آپ تو پھر یہ باہر بھیجیا سکتے ہیں ادالت نے ٹو دی پوائنٹ کلیر آروز کو بتا دیا ہے کہ جو کہنا ہے سچ کہنا ہے سچ کے بغیر کچھ نہیں کہنا اور تصدیق کرنی ہے اور یہ ہوتا ہے اگر ادالتیں کھڑی ہو جائیں تو پھر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے اگر ادالتیں لیٹ جائیں تو پھر یہ توقع نہیں ہوتی اب بتائیں این اے سنتالیس اور این اے اٹھالیس کے امیدوار ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر پپلز پارٹی کے سابقے کے رہنے واہ ہیں انہوں نے اپنے وقیل کے ذریع اسلامباد ہائی کور کے دو ہلکوں میں فارم پنتالیس جو ہیں وہ جمع کرا دیئے ہیں حضور والا بتائیں دو ہلکوں کے فارم فارٹی فائیو جمع کرا دیئے ہیں اب پی ٹی آئی کے جو احمینِ ہارے ہوئے ہیں شعیب شاہین ہو یا علی بخاری صاحب انہوں نے بھی فارم جمع کر جب عدالت دونوں کو ٹیلی کرے گی دیکھے گی کہ جو ہمیں فارٹی فائیو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے دیا وہ بھی سیم ہیں یہ بھی سیم ہیں اور جو آروہ صاحب دے رہے ہیں وہ تبدیل شدہ ہیں کس طرح گیارہ کو ایک سو گیارہ تیرہ کو ایک سو کیا گیا تو ریزلٹ خود و خود ایکسپوز ہو دونوں حلقوں میں جناب سنی اتحاد کانسل کے امیدوار جناب شعیب شاہین اور علی بخاری تھے دونوں نے جو ہے جناب ٹیل پی کے امیدوار نے بھی اپنے فارم فارٹی فائیو جمع کریں مصطفیٰ نواز کھوکر نے بھی جمع کریں اور اب دیکھنا یہ کہ اگلی پیشی پر کیا ہوتا ہے یہ ہے اب آنون لیگ کے لیے یہاں پر تف وزیراعظم کے لیے ایک بڑا مشکل برالہ شروع ہو چکا ہے دیکھنا کیا ہوتا ہے دوسرے کیس جناب احمد فرہاد احمد فرہاد کی کیس کا مکمل سماعت آپ کے ساتھ سان رکھتا ہوں کہ اس کی کیس میں کیا ہوا ہے کیونکہ آج ان کی میسز مقاعدہ پیش ہوئی انہوں نے عدالت میں انکشاف کیا کہ جمعہ کے دن ان کو ایک کال موصول ہوگی اور وہ کال ایجنسیو کی طرف سے ہی تھی ان کو کہا گیا ان کو پیغام دیا گیا کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں اور بازیابی سے متعلق عدالت نے پوچھا کہ ایک متفرق درخواست ہے یہ کیا سترہ مائی یعنی کہ جمعہ کو رات کو پیٹیشنر کو شوہر کے ویٹس ایپ نمبر سے کال آتی ہے ان کے پیچھے دو مزید افراد کی جو آوازیں ہیں وہ آ رہی تھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ پیٹیشنر واپس لیں تو اگلے ہی روز یعنی کہ ہفتے کو تو آپ کا شوہر باہر آ جائے گا یہ پیغام دیا گیا احمد فرہاد کی میسز کو لیکن انہوں نے میڈیا کو بھی بتایا انہوں نے بقاعدہ ججز کو بھی بتایا کہ اس حوالے سے ہمیں میسج ملا اور بقاعدہ تھرٹ کیا گیا بقاعدہ کہا گیا کہ آپ یہ درخواست واپس لیں تو اس کو ہم کے کوئی اور رنگ دے دے گیا اور اگر آپ واپس نہیں کرتے تو پھر دیکھا جائے گا بہرحال ہفتہ بھی گزر گیا اتوار بھی گزر گیا ابھی دکھ احمد فرہاد نہیں آئے عدالت نے گیارہ بجی اور اس کے بعد پھر تین بجے کا وقت دیا اور جو آئی ایس ای کمانڈر ہیں سیکٹر کمانڈر ان کو بھی اور سیکٹری دفاع جو ہیں ان کو بھی اب بقاعدہ نوٹسز اور ذاتی حیثیت میں پیشنور کا کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ پھر اچھا نہیں لگے گا کہ ادارے جو ہیں وہ ایک تفتیشی کے آگے بیان ریکارڈ کرا رہے ہوں فرنٹ پر جو اشاہتیں دینے والے ہیں وہ پولیس سیلکار ہیں لہٰذا پھر پولیس کو اپنا کردار دا کرنا ہوگا پولیس نے یہاں پہ جواب دے ہوتی اور ساتھ عدالت نے یہاں تک کہا کہ یہ جو اعتماد ہے ریاستی داروں پر یہ ہڑی گا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا پھر ریاستی دارے پھر سب جو ہیں وہ سب جواب دے ہوں گے برل لگ یہی رہے کہ کوٹ کو اپنی آخری حد تک جانا پڑے گا لیکن محسن اختر کیانے کے نماز دیا کہ ایک آدمی کو اغوا کر کے رکھا ہوا ہے اپنے اوپر سے اغوا کا لیبل ہٹوائیں مجھے اب آئی ایس آئی سے بندہ چاہیے سیکٹری دفاع ذاتی حیث میں پیش ہوں میں وارنگی رفتاری جاری کروں گا تفتیشی افسر آج ہی ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکٹر کمانڈر کمانڈر کا بیان لکھیں احمد فرہاد تہشتگرد ہے کیا بھارت سے آیا ہے یا اغوا برائے تاوان میں ملوث ہے ایس ایس پی اپریشن نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ آج ہی گیارہ بجے جواب جمع کرائے وزارت دفاع کے نمائندے نے کہا کہ ایک دو دن کا وقت دے دیں جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ایسا اتنا وقت کیوں چاہیے آپ نے کیا پوچھنا ہے باجوڑ والے سیف ہاؤس میں ہیں کشمیر والے میں ہیں عدالت نے اس تفسار کیا کہ اب کبھی اغوا آپ کبھی اغوا ہوئے مزارت دفاع کے نمائندے سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا یہ ان سے پوچھیں کہ جو اغوا ہوتے ہیں ان پر کیا بیٹھتی ہیں ان کے گھر والوں پر کیا بیٹھتی ہیں ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں کس طرح کی کیفیت سے جو ہیں وہ لوگ گزرتے ہیں بارل عدالت نے کہا کہ ان کے دفاع پھر چاند پر ہیں جو رابطے میں وقت لگے گا لوگوں کو اس نحج پر نہ لے کر جائیں کہ اداروں کا جینہ مشکل ہو جائے میں اس کیس کو ڈی بی کرتا ہوں یعنی کہ دو رکھنے اس کا اوپہ ڈیوینل بینچ بناتا ہوں تین بجے دوبارہ سنوں گا تین بجے تک جواب لائے ورنہ آرڈر پاس کروں گا اب اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل اسمان گھمن نے کہا کہ پورے ادارے پر الزام آئید نہیں ہو سکتا اس پر عدالت نے کہا کہ پھر بتائیں کہ کوئی ادارے کا ترجمان ہے جس کا ہم نام لیں کہ اس میں یہ ملوث ہے آپ لوگوں نے اپنے ادارے سے متعلق رائے تبدیل کرنی ہے سٹیٹ کا فرنٹ فیس جو ہے وہ نامعلوم افراد نہیں بلکہ پوریس ہیں بارال جب جج صاحب جج گئے جج صاحب نے کہا کہ احمد فرہاد کو دینا ہوگا اب تو یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا اور وہ کال جو کرائی گئی اس کا بھی ریکارڈ جو ہے اس کا سکرین شارٹ وہ عدالت کے سامنے پیش کر دیئے گئے دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کس سطح تک جاتی ہے اور احمد فرہاد کی بازیابی کیلئے مزید کیا ہوتا ہے اپنی دعا میں یاد دیکھیں اجازہ دیتے اللہ حافظنا اسے